ارے آر گائز کیسے آر آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو بھائی اینا در ویڈیو ارے بھائی میں اور ٹریفر آئے تھے یہاں پہ ذرا کلب تک بھائی صبح آئے تھے رات ہو گئی اور تب دوبارہ سے صبح آنے والی ہے بھائی جلدی سے اس کو اس کے گھر چھوڑتا ہوں اور بھائی اپنے گھر جاتا ہوں شنچھان پنچھان کی بھی کافی دفعہ کال آ چکی ہے آ بھائی اب بھی تو نجر بھی نہیں آرہا میرے کو کچھ میں چلا کیا رہا ہوں ارے بھائی آج کچھ زیادہ ہی کر لیا ارے ارے بھائی اتھر ہی اتر جا یا ٹریفر ارے بھائی آپ جا کے اتھار کیا ارے نہیں بھائی والسہی اتھر ہی اتھر جا بھائی تُو اے چھیک ہے میں پھر چل دوں گھر ملتے ہیں تیرے سے آہ یا ٹھیک ہے پھر ٹریفر ملتے ہیں بعد میں تیرے سے ٹھیک ہے تو یار گائل ابھی نظر تو کچھ آنے رہا لیکن بھائی گھر جانا بھی جروری ہے بھائی بھی جلدی سے گھر پہنچتے ہیں شنچان پنچان بھی پریشان ہو رہے ہوں گے بھائی بلکل نہ سے سر گھوم رہا بھی میرا بھائی گھر پہنچنا پڑے گا بھی جلدی سے اے آئی اکے تو یار گائیس classe ویار سے بھی لوگ ویلک ویڈیو یار آج بھائی صبح دن کی شروعات ہی کافی زیادہ عجیب ویڈ سوئی ہے یار آپ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ میں ٹریور کے ساتھ ہاں سارا گھومنے گیا تھا اور بھائی صبح ہم کچھ پھر پینے پلانے لگ گئے تھے بھائی شنچان پنچان کا کب سے مجھے فون آ رہا ہے کہ بھائی گھر واپس آج ہو اکلے ڈڈڈ لگ رہا ہے ہے بھائی اب جلدی سے گھر کے اندر جاتے ہیں بھائی سابہ دیکھو صبح کا ٹائم ہو گیا بھائی اب اپنی jogging کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن بھائی اب دیکھتے ہیں شنچن پنچن اندر کیا ہی کر رہے ہیں ارے آر یہ لوگ نظر نہیں آرے پتہ نہیں کہاں پہ گئے ہیں شاہر تی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے ہوں یا ابھی تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا جس دن بھائی میں گھر نہ ہونا تو یہ ٹی وی دیکھ رہے تھے ہیں بھائی میرے کو تو ڈوری مہن کی حوال ہے آنے لیکن یہاں بھی تی وی دیکھ رہے ہوں گے بھائی کہاں پہ گیا ہے یار یہ آرے ہاں بھائی تم لوگ ڈوری مہن دیکھ رہے ہو اس وقت آرے ہاں یار پینکلین بھائی آپ نہیں تھے تو کیا ہی کرتے ہیں ہم گھر میں ہو یا یہ لوگ تو ڈوری مہن دیکھتے رہیں گے اور بھائی میرے کو سونے نہیں دیں گے تو میں اپنے کمرے میں جلدی سے جا کے نا آرام سے لمبی تان کے سو جاتا ہوں پہلے ایک دفعہ ذرا ڈپکی مارلو پانی میں آرے واہ مجھے ہی آگے یار یعنی کہ ایک دفعہ نشا سا اتر جاتا ہے بھائی نہ آکے اور جلدی سے میں تو سونے لگا ہوں بھائی اور سو کے پھر اٹھتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہی کرنا ہم لوگوں کو اکے تو یار گائز میں فائنلی اٹھ گیا ہوں یار اور بھائی تکاوٹ اپنی پوری اتر گئی ہے موسم آج کافی زیادہ اچھا ہو رکھا ہے یعنی کہ وادل بھی ہے دوبی ہلکی بھلکی نکلی بھی ہے لیکن بھائی پھر بھی کافی زیادہ اچھا موسم ہو رکھا ہے بھائی یہ بھی جا کے دیکھتے ہیں ابھی بھی ڈوریمان چاہتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ دونوں ان کو بھائی سابہ اور کوئی کام نہیں ہے جندگی میں ابھی آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بیچ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نا تھوڑی مستی کرتے ہیں اور مجھے کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پہ کھڑے ڈوریمان دیکھ رہے ہوں ارے آپ اٹھکے بھی آگئے ابھی تک دو گھنٹے ہوئے ہیں یار صرف ارے ہاں بھائی میرے کو پتہ ہے آج چلو جلدی سے چلتے ہیں بھائی آج بیچ پہ جا کے بھائی 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 آیا تھوڑی سی پارٹی ہی کرتے ہیں ہے اوہ بھائی تم لوگ پارٹی کرنے کے لئے تو ہمیشہ ہی تیار ہوتی ہو کوئی کام تم لوگ کو کہہ دے تو تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے اور یہاں بھی بات نہیں یار فرانک لین ارے بھائی اچھا جلدی سے بیٹھو بھائی پینچین کہاں پہ رہ گیا بھائی آف اینچین آرے آرہا ہوں آرہا ہوں جلدی آنا بھائی ارہی یہ دیکھو میں آب valores بھائی گھنٹہ لگا کے تو آیا اے بڑا yaşان کیا ہے تم نے آؤی گیا ارے آر پینٹ پینٹ رہا تھا بھائی پینٹ اتار کے تو ٹی وی کیوں دیکھ رہا تھا ایسے کون تھے کارٹون تھے جو تُو دیکھ رہا تھا پینٹو سوار کے ارے یار باتروم گیا تھا یار ارے اچھا بھائی ٹھیک ہے ابھی جلدی سے یار بیچ پہ چلتے ہیں آتا صبح صبح بیچ پہ ہم جا رہے ہیں آج ساچڑے ہے اور بھائی آج اتنی بھیڑ ہونی چاہیے ویسے تو کیونکہ بھائی ساچڑے سنڈے آپ کو پتہ ہے ویکنڈ ہوتا ہے تو لوگ بیچ پہ آتے ہیں اندرہ چھٹی بھٹی منانے اور پکنک کرنے بھائی ابھی جا کے ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ بھائی کوئی لوگ منانے آئے بھی آئے یا پھر نہیں آئے تو گائز یار فائنلی ہم لوگ بھی چلے چائد پہ تو آئی چکے ہیں اور میں یار سوچ رہا کہ گاڑی یار چنچہ پینچہ نیتر ہی کھڑی کر دیں کہ اندر جا کے کھڑی کریں آرے یار یہی پہ لگاتے ہو یار اندر کہا پہ جا کے کھڑی کریں گے ہم لوگ اب آئے تم لوگ کی بات بھی ٹھیک ہے کبھی کبھی ٹھیک باتیں بھی کر لیتے ہیں یار گھائی یہ لوگ ارے ابھی گاڑی دیکھنی ہے کہ بھائی صحیح طرح لگ جائے ورنہ بھائی اپنے کو ٹکٹ مل جائے گا اور بھائی چلان پھر بڑھنا پڑے گا آئی گی اس کے بھائی صحیح گاڑی لگ گئی ہے تھوڑا سا آگے یار کر لیتا ہوں آرے بس بس کیا اس کے اوپر چڑھاؤ گے کیا آرے بھائی بس ٹھیک ہے چلو آجو یار آجو بھائی دروازہ چلو کر کے آئیو آرے بھائی یہاں پھر جلدی سے تھوڑی سی سویمنگ کر لیتے ہیں شنچان پینچان کیا کہتے ہو تم لوگ آرے بھائی شنچان تو کینی آرہا بھائی آرے بھائی میں یہاں پہ بات کیا ہوں مجھے یہاں سے نکالو یار بھائی کدھر فسا ہے تو ڈرامے کرتا ہے تو ہمیشہ آرے بھائی دیکھو یہ کوئی بھی نہیں فسا ہمیشہ ہم لوگوں کو تنک کرنے کے لیے وہ سپیچھے بھلا لیتا ہے آرے ہاں یار میں ہی ہمیشہ تنک کرتا ہوں ہے نا آہ بھائی تم لوگ ہمیشہ اس لئے تنک کرتے رہتے ہو باقی گائز آج کل نا یہاں پہ بیچ کی کافی زیادہ مرمہ چل لے یا بتا نہیں کیا یہاں پہ شاد سے کوئی تو گیسٹ آنے والا ہے باقی ابھی یار تھوڑی سی میں سوچ رہا ہوں یہ کیا ہے بھائی آرے ہی to look تھوڑ ڈیلیسکوپ آرے بھائی ٹیلیسکوپ میں دیکھتے ہیں بھائی ٹیلیسکوپ پہ کیا ہی نظر آتا ہے بھائی ٹیلیسکوپ میں اتنا کچھ ہے نای یار گائز دیکھنے کے لیے یعنی کہ نجر تو کچھ بھی نہیں آتا بھائی بوٹ سو کہہ رہا ہے آرے بھائی یہ کس کی ہالی بوٹ ہے آچھا یہ کوئی لیڈی ہے بھائی بھائی اور تو کچھ بھی نہیں آئی گیس ہے یہاں پہ باقی یہ کیا چیز بھائی ویٹ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے آرے یار کیا ہوا ہم کو بھی بتاؤ کیا ہے وہاں پہ بھائی ادھر آؤ نا تم لوگ جلدی سے آرے یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا آرے بھائی یہ آؤ گئے تو پتہ چلے گا نا کیا ہو گیا بھائی صاحب آرے بھائی یہ تو تمہارے ڈوری مون کی ٹائم مشین جیزا کچھ لگ رہا ہے یار ادھر آ کے دیکھو نا جلدی سے ترہ آرے 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 ایک بھائی کچھ ٹائم مشین جیسا لگ رہا ہے لگتا ہے کسی نے کھلوانہ بنایا ہے بھائی یار یہ دیکھو ڈوری مون بھی لکھو آ رکھا ہے بھائی آگے باتیاں شتیاں لگ رکھیوں بھائی صاحب پورے کا پورے پورے کا پورا بھائی صاحب بلکل ویسا سا ہی بنا رکھا ہے یہ دیکھو اپن نوبیتا بھی بنا رکھا ہے بھائی اس میں سواری کر کے دیکھیں یار کیا شنچن پنچن آرے ہاں یار ہاں اس کے اندر تو مزہ ہی آ جائے گا سواری کرنے میں آرے جلدی سا بیٹھ رہا ہے او بھائی صاحب یہ تو پورا مکینیکل ہے چل بھی رہا ہے یار آرے کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا آرے یار یعنی کہ اس کے سامنے دیکھو ڈائل بھی چل رہا ہے جیپنیز میں لکھا ہے یہاں پہ کچھ اوپر سپیڈ بھی آ رہی ہے یار بھائی صاحب یہ تو کچھ اور ہے لگ لیول کی چیز ہی لگ رہی ہے ابھی تم لوگ اندر آ کے بیٹھو گئے کہ نہیں کہ میں جاؤں آرے 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 ہیں یار ایک منٹ تو بھائی جار یہ لوگ ابھی گھنٹہ لگا کے اندر بیٹھ تو گئے ہیں اب بھائی ابھی میرے کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا بھائی اس میں آرے آرے بھائی ہم کہاں پہ جا رہے ہیں آرے بھائی یہ توڑنے لگ گئی بھائی آرے بھائی پانی میں کہاں پہ جا رہا ہوں آرے بھائی یہ میں چلا نہیں رہا چینچین پینچین یہ حودی چل لی ہے آرے آرے ایسی باتیں منت کرو آرے ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں آرے بھائی ایسے تو ہم گاڑیوں میں بھٹ جائیں گے آرے آرے یہ تو حودی چلتی جا رہی ہے فرنکل بھائی کچھ تو کرو آگے گھر ہے ان سے پہلے کہیں پہ تو ہمیں لے کر جاؤ آرے آرے بھائی میں کوشش کر رہا ہوں آرے آرے آرہ 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 ڈالکے میں مسندے آốngے ا حقر ہے ڈالکے کر ن gr too کہbol شاہ گل ڈالکے میں اور gothos اس کا مواجی منٹ ہے آرے بھائی یہ کیچی باتیں آرہی ہیں آرے بھائی جارہ بھی میرے کو سمجھنی آرہی کیا کروں میں میں ہوں کہاں پہ میرے کو تو یہ بھی سمجھنی آرہ بھائی اور شنچین پینچین کہاں پہ آرہ بھی شنچین پینچین کو یار گائی سب سے پہلے ڈھونڈنا پڑے گا یار اور آرے آرے میں تو گرتا ہی جا رہا ہوں یار آرے آرہ اپنی جو وہ تھی نا وہ ٹائم مشین تھی میرے حیال سے واقعی ریال والی ٹائم مشین تھی یار گائی وہ اوپر رہ گئی اور یہ شنچین پینچین بھی نہیں مر لے اور میں دیکھو باتانک کہاں بھائی فس گیا ہوں ابھی اوپر واپس کو جانا پڑے گا اور بھائی اپنا لاس سینٹوس بھی نہیں لگ رہا کوئی بیلڈنگ بھی نہیں ہے یار یہاں پہ تو آس پاس بھائی سڑک بھی نہیں ہے یار کوئی میں تو نیچے گرا تو نیچے ہی گرتا جلا جاؤں گا بھی کسی طرح شنچین پینچین کو جلدی سے ڈھونڈنا پڑے گا ارے یار گائی ابھی اوپر سے آواز ہے تو مجھے تھوڑی سی آ رہی ہیں شاید سے یہ شنچین پینچین ہے اور ابھی میں آرے بھائی جتنی مردی کوشش کرلوں پڑھنی جا پا رہا ارے ابھی میرے ارے ایک قدم اوپر بڑھاتا ہوں چھے قدم نیچے آ رہے تو یار میں گائیس ابھی کوئی تو رستہ ڈھونڈنا پڑے گا یار مجھے اوپر چڑھنے کے لیے ارے یار میں تو گھر سے کچھ تیاری بھی نہیں کر کے آیا میرے کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا میرے ساتھ آرے یار یہاں سے تو میں اوپر ہی نہیں چڑھ پاؤں گا یار گائیس کبھی بھی کوئی تو رستہ ڈھونڈنا Fourier ہے بلے گا میں کوئی نہیں جانا میراwy اور مشکل سےisin جونڈیا یہاں تک کہا گی بھائی ہے بھائی اور یہ سانش کے آئے گا بھائی صاحب یہ کچھ کہیں گی تو نہیں یار میرے کو ظاہر دیکھوا ابھی میرے کو گزرنے دو یہاں سے ارے یار ارے یار گائز میرے کو لگ رہا ہے یہ پینچین ارے پینچین بھائی پینچین کا کافی زیادہ خون بھی نکل ہے ارے بھائی پینچین کیسے رہے تو او پینچین ٹھیک ہے یار تو ارے یار میرا تو سب کچھ چھوٹ گیا فرنکلن بھائی میرے کو اٹھاؤ یہاں سے تو گائز یار ابھی شنچین تو نہیں ملا لیکن پینچین کو کسی طرح میں نے ڈھونڈ لی ہے ارے پینچین تو اوپر چڑ جائے گا کیا ارے ہاں یار کوشش کرتا ہوں ارے بھائی یار یہاں سے اوپر چڑنا بھی کائز بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ سارا کیچر اور دلدل ہے اور یہاں سے اوپر جانا اور ٹائم میشین تک پہنچنا لیٹرلی ایمپوسیبل لگ رہا ہے لیکن بھائی کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے تو ارے 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 سب سے پہلے تو ہمیں شنچین کو ڈھونڈنا ہے یار کسی طرح شنچین مل جائے یار شنچین کو یہاں پہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے نا یار ہم لوگ ارے ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو شنچین اکیلا یہاں پہ کیا کرے گا ارے اپنا لوس ان ٹوز بھی نہیں لگ رہا کوئی اور ہی دنیا لگ رہی ہے ارے ہاں یار میں بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا یار ارے یار شنچین مل گیا یار ارے شنچین تو ٹھیک ہے کیا ارے یار ٹھیک ہوں میں آپ لوگ کہاں پہ تھے میں تنی دیر سے انتظار کر رہا تھا ارے یار تو چھپ کر دیا ابھی بھائی اتنی نیچے ہم لوگ آ گئے ہیں کہ ہم لوگ کو وہاں پہ پہنچنا ہے کسی طرح بھائی کوئی رستہ بھی میرے کو نہیں نظر آ رہا بھی کہ یہاں سے اوپر کسی طرح ہم جا پائیں بھائی کوشش کرتے ہیں یار شنچین تو ریڈی ہے ارے ہاں یار داہر سی باتیں کرتا جا نہیں ہے یار اب انچین تو بتا تو ریڈی ہے کیا ارے ہاں یار میں بھی ریڈی ہوں چلو چلتے ہیں ارے بھائی آ جو یار میں تو تھگیاں یار گائی کافی اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی لیکن بھائی کیونکہ ہمارے پاس ہائیکنگ والے کوئی بھی گیڈز نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ہائیکنگ کرنی آتی ہے تینوں کو تو بھائی بہت ہی مشکل تھے ابھی ہم اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی ہمیں ایک قدم اوپر جاتے ہیں اور تین قدم ہم لوگ نیچے گر جاتے ہیں ارے یار یہ دیکھو بھائی گول گھوم کے ہمیں جانا پڑ ہے کیونکہ بھائی سیدھے پاؤں ہی نہیں پڑ ہے یار کسی چیز پہ بھائی اوپر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں بھائی اسی آوازیں میں نے کبھی نہیں چنی اپنی دن تکی میں یہ دیکھو پھر نیچے میں گر گیا آرے یار پرانکلز بھائی اتنی اوپر آگے آپ کھا لے کر جاؤ گے یار ہم لوگ کو بھائی یار تم لوگ دو منٹ چپ کرتے ہو بھائی ساب یہ دیکھو یار یہ تو کوئی اور ہی جگہ ہے اور طرف پہاڑ ہے اور جھنگل ہے کوئی سٹی وغیرہ کا کوئی ناموں نشانے نہیں ہے یار یہاں پہ تو بھائی ساب پتہ نہیں ہم لوگ یار گائز کہاں پہ ہی آگے ہیں میں دوسروں کی چیزوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے یہ شنچان پینچان کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھے وہ دوریمون دوریمون کر رہے تھے آرے یار ہم کو کیا پتا تھا وہاں کی ٹائم میشین ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی یار اور بھائی یار ابھی گائز یار موسم بھی کافی جید عجیب ہو رکھے اور شاید وہاں پہ کر کے ہم لوگوں کی وہ ٹائم میشین والی ڈیوائیس جو ہے وہ پڑی بھی ہے پڑی کیا ہوئی ہے یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اوپر ہی رہ گئی اور ہم لوگ ڈائریکٹی نیچے پہن رہے تھے یار یعنی کہ لیٹرل یار ابھی بہت زیادہ چوٹے بھی میرے کو لگ رکھی ہیں لیکن ابھی جانا تو ہے ہی بھائی سامنے شاید سے وہ مل ہی جائے ہم لوگ کو کیونکہ بھائی اب میں گھر جانا چاہ رہا ہوں بھائی یہاں پہ میرے کو اور ایک منٹ بھی نہیں رہنا باقی یہاں سے گائز لگر ہم میں سے کوئی ایک بھی نیچے دوبارہ سے گرانا تو بھائی واپس اوپر آنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے یار ارے یار شنچن پنچن آ بھی جاؤ یار تم لوگ ارے 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 ہم بھی انسان ہیں ہم بھی آئی صحی صحیح چل کے آ سکتے ہیں ایک دو اتنا نیچے سے اوپر لے آئے ہو اوپر سے بولتے چلے جا رہے ہو یار ارے یار ایویٹ ارے کیا ہوا ہے یار چپ کر جو یار تم دونوں ایک منٹ چپ نہیں کرتے بھائی تم لوگ بولتے چلے جاتے ہو ارے بھائی گائز یار میرے کو مل گئی لیکن بھائی صاحب یہ اس کے آگے کیا چیز پڑی ہوئی ہے بھائی میرے کو بھی کچھ سمجھ ہے تو نہیں آرہا بھائی اس کے تھوڑا سا قریب جا کے دیکھتے ہیں شاید تھے کچھ سمجھ آجے ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی یار یہ کیا ہے ارے بھائی کیا ہو گیا یار چپ کر جو یار تم لوگ شون میں اوہ بھائی ارے بھائی یار لگتا ہے ہم کہیں پر ڈائنسور کے ایرا میں تو نہیں آگے بھائی ان کی اتنی ویرڈ سی آوازیں آرہی تھی اوہ بھائی لگتا ہے کلتی سے ہماری جو ٹائم ماشین تھی نا یہ کسی ایک ڈائنسور کے اوپر چڑ گئی اور بھائی صاحب اس کا گھر والا ہے یا گھر والی ہے اوہ بھائی ابھی ڈھونڈ رہے کے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے ارے یار یہاں بھی یہ ڈائنسور کا آگیا یار ارے یار نکلو یار سے نکلو ارے ہاں یار نکلو یہاں سے ارے بھائی تم دونوں نیچے آگے جلدی سے بھکی آؤ نیچے ارے یار گائز ابھی گھر کیسے جائیں گے ہم لوگ وہ تو آگے کھڑا ہے جیسے ہم لوگ ٹائم ماشین میں بیٹھے اور اس کی آواز چال ہوئی بھائی وہ تو ہم لوگوں کو لیٹرل ہی جان سے مار دے گا ارے یار کیا کریں پھر ارے یار سوچنے تو یار ابھی میرے کو کہ کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہا یار گائز کہ کیا کریں گھر واپس کیسے جائیں ارے یار کاش ڈوری مون یہاں بھی ہوتا وہ ہماری مدد کر سکتا تھا یار ارے بھائی ڈوری مون ڈوری مون کچھ بھی نہیں ہوتا یار تم لوگ چپ کرو گے تمہاری وجہ سے پتا نہیں کس نے یہ سائنٹیفک چیز بنائی ہے ٹائم ماشین سی ہم لوگ ڈائنسور کے ایرا میں آگے ہیں یار لیٹرلی یار گائز اب یار نیچے سے جا کے نا کچھ تو پتے پتے لانے پڑیں گے تاکہ ہم لوگ اپنا کوسٹیوم پہن سکیں وہ پتوں کا اور بھائی سا بھی ڈائنسور کونہ ہم لوگ تھوڑا سا بھٹکا سکیں ارے یار گائز ابھی ایک کچھ جڑی بوٹیاں سے نیچے ہم لوگ لے کے آئے ہیں شاید سے اس سے اس کا دھیان بٹک جائے اس کے اوپر ہم لوگ پھینکیں گے ویٹ بھائی ٹائم ماشین کہا پہ گئی ارے یار کیا باتیں کر رہے ہو ٹائم ماشین نہیں ہے کیا یار وہاں پہ ارے بھائی ٹائم ماشین نہیں ہے اور بھائی یہ تو ترچھا دیکھنے لگیا بھائی ارے یار گائز یہ کیا ہی مصیبت پڑ گئی ہے یار ابھی یہاں سے اگر میں نیچے گی رہا تو تب بھی میں مر جاؤں گا اور ڈائنسور نے میرے کو دیکھا تب بھی میں مر جاؤں گا بھائی یعنی کہ میرا مرنا تو آج تہہی ہے ارے یار ایسے باتیں مت کرو آپ کے وغیرہ ہمارے کیا ہوگا ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے ارے بھائی تم لوگوں کو اپنے بڑھی بھی ہے یار صرف میری نہیں سوچ رہے کہ بھائی اگر میں یہاں سے نہ نکل پایا تو بھائی ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکل پائے گا اور بھائی یہ ڈائنسور کا آپ کیا ہی کریں یار گائز ایک دم صحیح ہم لوگوں کے سرپ ہی آگیا یار ارے یار یہ تو ہماری طرف ہی آ رہا ہے ارے یار شنچن بنچن بھاگو ارے یار بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ارے بھائی اپنی جان اپنے آت میں ہے میں تو نکل رہا ہوں یار گائی جان سے ارے بھائی یہ ڈائنسور تو کتے پیچھے ہی پڑ گیا یار اس کو جانے کے لیے بھی نہیں گل سکتا یار شنچن بنچن جلسی جاؤ بھائی مر جاؤ گے تم لوگ اس کے پاس ارے یار آرے 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 ارے یار گائز یہ تو لیٹرل ہی ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا ارے یار گائز ابھی کسی طرح اس ڈائنسور سے تو جان چھٹوا لی ہے لیکن بھائی ہی وہ ٹائم مشین پتہ نہیں کان سے یار گائب ہو گئی ہے ارے آئے یار اس کے بغیرے ہم گھر کیسے جائیں گے ارے یار میں بھی یہی سوچوں یار شنچن بنچن ابھی گائی ہم لوگ بہت زیادہ نیچے بھی آگئے ہیں اور بھائی کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی ابھی ڈائنسور سے بچیں ٹائم مشین ڈھونڈے یہاں گھر واپل جائیں اب بھائی پتہ نہیں آوے کیا ہی چل عجیب تھا ہی سارا موسم بھی ہو رکھے اب بھائی تھوڑی دیر میں ابھی رات بھی ہو جائے گی تو بھائی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی ہم گھر کیسے جانے والے ہیں ارے یار کسی طرح گھر لے کے جاؤنا یار آئندہ کسی چیز میں پنگے نہیں لیں گے ہم لوگ ارے یار پکاواتا کرو آئندہ کسی چیز میں پنگے نہیں لیں گے ارے یار پکاواتا پکاواتا ارے ٹھیک ہے بھائی اگر زندہ بچ گے تو اپنے وعدے پر قائم رہنا ہے تم لوگ ارے ہاں یار قائم تو رہنا ہی پڑے گا ارے یار گائز یہ سارا جنگل ہے پرانا ایرا جہاں پہ ہم لوگ آگے ہیں ارے یار ابھی اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے ہم لوگ پاس صرف یہاں وہاں کوئی چیز کھانے کے لئے دھونڈنی پڑے گی یا پھر کوئی شلٹر ویلٹر دیکھنا پڑے گا ارے یار جہاں پہ ہم لوگ رہ سکے کیوں بھائی شنچین پینچین ارے ہاں یار کچھ تو ڈھونڈا پڑے گئی ارے یار ویٹ ارے بھائی یہ تو ڈوری مون لگ رہا ہے ارے ہاں یار یہ تو ڈوری مون ہے ارے تم لوگوں کے حمد کی اچھے ہی بھائی ٹائم میشین ہے اسے پوچھے بگر یہاں پلانے کی تم میں پتہ کتے دکت تھے میں نے ٹائم میشین دونڈی یہ اپنی پورا پورا ٹائم ٹرابل کرنا پڑا ہے میرے کو سارے جہاں دونڈی پڑی ہے تب جا کے مجھے ملے یہ ٹائم میشین ہی آ پہ ہے ارے یار لیکن ٹائم میشین تو نیچے کیسے لے کے آئے بھائی ارے وہ میری دکھتی میں آپ کو چھوٹا کر کے اس کے اندر کو سائز کو چلا کے یہاں تک لے آیا میں تو واپس فیوچے میں جا رہا تھا لیکن پھر مجھے ریڈنگز آئیں کہ تین لوگ یہاں پہ پھلے ہوئے ہیں اس لیے میں واپس آ گیا آرے یار تھانک یو یار ڈوریمون تیرا ابھی جلدی سے بھائیس میں بیٹھ ہمیں لے جائے ارے ہاں ہاں تم میں لینے ہی آیا ہوں تو لے کے جاؤں گا جلدی سے اندر بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں پتہ نہیں کہاں کھاں سے آ جاتے ہیں اپاپ لے لوگ ابھی میں نہ آتا تو یہ مر جاتے ہیں ان کو تب پتہ چلتا ڈائنساور کے ایرام میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی جلدی سے تم لوگ اندر بیٹھ رہے ہو یہاں پھر نہیں بیٹھ رہے آرے بیٹھ رہے ہیں آرے بیٹھ رہے ہیں آرے ہیں آرے یار ڈوریمون جلدی سے چلا لے بھائی اسے پہلے وہ ڈائنساور آج ہے آرے تم لوگ چپ کر چاہو ایک تو ٹائم ماشین لے آئے میرے سے پوچھا بغیر اگر یہاں پہ کوئی ٹرنٹی سیکنڈ سینچری سے بندہ آجاتا اور اس کو پتا چل جاتا تم لوگ ایل سے ٹائم ماشین لے کے گھوم رہے ہو تو میں کیا جواب دیتا وہاں پہ آرے یار سوری آرے بیٹھ رہے ہیں ہمیں یہاں سے لے چل بھائی پلیز آرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کے جا رہا ہوں چپ کر کے بیٹھ رہو ابھی اور یہ ہم لوگ چلے اور یہ دیکھو ہم آبی گے آرے یار آرے دوری مون تیرا بہت زیادہ بھائی تو نے آج جان بچا لیل کتہ ہی آرے تو اگر وہاں پہ نہ آتا بھائی تو ہم لوگ کو ڈائنسور ماری دیتا کیوں بھائی شنچین پینچین آرے آرے ہاں ہم کو تو مارنے والا تھے ڈائنسور ڈوری مون نے آکے بچا لی آرے دوری مون ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں رہو تو آپ کے کارٹون دیکھتے ہیں آرے میرے ساتھ زیادہ فالتو کی بات مت کرو مجھے مس کے مت لگاؤ ابھی میں جا رہا ہوں یہاں سے اپنی 22nd سینچری میں ریپورٹ کرنے کہ میں تم لوگوں کو بچا کے لیے آئے ان لوگوں کو حبر ہو گئی ہے کہ تم لوگ میری ٹائم میشین لے کے گئے تھے آرے یار ہم لوگوں کو ماف کر دو آرے ہاں ہم لوگوں کو ماف کر دے بھائی ڈوری مون سوری آئندہ سے بھائی کسی کے چیز کو بھی ایسے فالتو میں ہم لوگ حالت نہیں لگیں گے اور نہ ہی چلائیں گے بھائی گائیز یار آج ڈوری مون نے بال بال بچا لیا اور آپ لوگ بچائے نا کہ بھائی صاحب آپ لوگ کو آج کا ویڈیو کیسے لگے بھائی آج تو بہت زیادہ خطرناک صحیح ویڈیو تھا اگر بھائی یہ صحیح ٹائم پر نہ آتا نا اور ہم صحیح ٹائم پر نہ چھپتے تو بھائی ڈائنس آر نے تو ہماری کھٹیا گھری کر دینی تھی آگے آج کے لیے رکھتے ہیں اتنا ہی گائیز اور ملتا ہوں میں آپ لوگ سے نیکس ٹیڈیو میں تب تک کے لیے رکھو اپنا حیال اور نیکس ٹیڈیو تک کے لیے گوڈ بائی